مرکم بیک تو میرے چینل آئی ہاپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو بہت انٹریسٹک ویڈیو ہے آپ نے فل ویڈیو کو واش کرنا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یوکی آنے کے لیے سب سے بیل سٹرپشن آپ کے لیے سٹیڈی ویزا ہے یا کے ورک پرمٹ ہے تو اپنی سٹیڈی ویزا پہ آنا ہے تو کان سے سٹیڈی ویزا پہ آپ آ سکتے ہیں کان سے آنا چاہیے پیچلر دگری میں آنا چاہیے ماسٹر میں آنا چاہیے یا کان سے دگری میں آپ کو آنا چاہیے آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے تو آپ ویڈیو انٹ تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے جو نیو لوگ یہاں پہ میری ویڈیو کو دیکھیں گے پلیز آپ سے میری ریکویسٹ ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب میسٹ کرنا ہے یہ میرے لئے بہت ہی موٹیویشن ہوتی ہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم سٹیڈی ویزا کی بات کریں گے سٹیڈی ویزا کے اپلائی کرنے کے لیے یوں کے یوں کے کیا کہ آپ کسی بھی کانٹری میں جانا چاہتے ہیں تو سٹیڈی ویزا کی ریشویسٹا بہت زیادہ ہے 99% جو سٹیڈی ویزا ہیں وہ ایزی ریکرانٹ ہوتے ہیں سٹیڈی ویزا پہ آنا مشکل نہیں ہے کیونکہ سٹیڈی ویزا ایزی لی لگ جاتا ہے اب میں بات کرتی ہوں کہ سٹیڈی ویزا میں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کانسی ڈگری میں سٹیڈی ویزا پہ آئیں یا تو آپ کو بیچلر میں آنا چاہیے یا ماسٹرز میں آنا چاہیے پی ایش ڈی کی تو میں بات ہی نہیں کرتی ہوں کیونکہ پی ایش ڈی کی فیز تو بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پھر میں ایک بات منشن کرتی چلوں اگر تو آپ نے سٹیڈی ویزا پہ یہ آنا ہے تو آپ پھر آئیں جو ماسٹر پروگرام میں جو کہ ون یئرز کا ہوتا ہے ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی فیز بہت کم ہوتی ہے اور دوسرا آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک سال کے بعد آپ کی ڈگری کپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو پی ایس ڈویو مل جاتا ہے اسی کے کمپیریزن میں اگر آپ بیچلر کی ڈگری میں آتی ہیں تو وہ ایٹلیسٹ آپ کے فور یئر کی ڈگری ہوگی تو فور یئر کی ڈگری کمپلیٹ کرنا اس کی فیز منیج کرنا بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ یہاں پہ اب اس طرح کے حالات نہیں رہے کہ بندہ کے فیز پوری کر سکے بہت مشکل کام ہوتا یونیویسٹی کی فیز دینا کیونکہ یوکے میں آکے کام کرنا سروائیو کرنا اور پلس اپنی یونیویسٹی کی فیز بھی نکالنا یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگ آتے ہیں جن کیوں کام کی عادت نہیں ہوتی اور پھر تو ہارڈلی ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی آج کل یونیویسٹی کی فیز بھی کم نہیں ہیں ٹین تھوزنٹ میں منیمم بتا رہی ہوں لیکن ٹوگ تھوزنٹ اس سے اوپر ہی ہیں تو اتنی فیز آپ ایک جاب سے بہت ہی مشکل ہے کہ آپ اینڈ کر سکے کیونکہ پھر آپ کے اور بھی اخراجات ہوں گے جہاں پہ آپ رہیں گے اس کا رنٹ سب سے بڑی امان ہوتی تر رنٹ میں بھی چلی جاتی ہے اور گروسری بھی ابھی بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوئی ہے اور دوسرا یہاں پہ بیلز وہ ساری چیزیں منیج کرنا آپ کے لیے تو ہارڈلی ہو جاتا ہے اور اوپر سے سٹوڈنٹ کو ٹونٹی ہاورز ویک کے ملتے ہیں تو ٹونٹی ہاورز میں کیا کیا کچھ بندہ کرے گا لیونگ کا بھی کرو گے گروسری بھی کرو گے اور ساتھ میں فیسز بھی دو گے یہ یہاں پہ میں کہوں گی کہ اگر آپ چار سال ان کا ویزا لے کر یہاں پہ آ رہے ہیں بیچلر کے لیے تو پھر وہ اس پہ آپ کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہے آپ ون جئر پہ آئیں ون جئر پہ آ کے یہاں پہ آپ کی ڈگری بھی پوری ہو جائے گی اس کی فیس بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتی ہے اور منیج کر لیں گے ساتھ میں آپ کو پی ایس ڈبلیو بھی مل جائے گا کیونکہ کچھ لوگ بیچارے کسی کے پاس فیس نہیں ہوتی ہے کہ میں تب وہ یہاں پہ بیجٹ لوگوں کی فیسے پے کر کے آئیں کچھ وہ اپنا گھر سیل کریں گے کچھ ادھار لیں گے کچھ اس طرح کی چیزیں لے کے ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہتے ہیں ہم جو کے جا کے تو کما کے بس سنٹ کر دیں گے لیکن وہ بجارے آ کے اتنے فنس جاتے ہیں یہاں پہ جائرے ان کے صرف ٹونٹی ہورز آلو ہیں جو بھی سٹوڈنٹ ہے کسی بھی ڈگری میں آ رہا ہے صرف ٹونٹی ہورز آلو ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے تو ٹونٹی ہورز میں آپ لوگ ویک کے ون ڈے کے نہیں ویک کے ٹونٹی ہورز آلو ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور بات پہتا ہوں کہ جیس چیز میں آپ نے گریجیشن کی ہے اسی چیز میں آپ اپنی ماسٹر ڈگری اپلائی کریں ماسٹر ڈگری جو اپلائی کریں گے نائنٹی نائن پرسنٹ چانسز ہیں اس کے ویزا لگنے کے اس میں آپ کو ایزی لی ویزا مل جاتا ہے سٹوڈنٹ فیزا میں اگر آپ آتے ہیں لائک ماسٹر پروگرام میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ ایزی لی اپنے منیج کر سکتے ہیں لائک اگر آپ پہ ٹونٹی ہورز کام کر کے بھی ایزی آپ وہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی فل فیز تو نہیں پے کریں گے لیکن انسٹالمنٹس میں ہو جاتی ہے کچھ تھوڑی فیز وہاں پہ پے کر کے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یوکی کا ورک پرمٹ ورک پرمٹ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو اس سے تو بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی بہت سارے اپشن سے ورک پرمٹ کے لیے ہیلتھ کیئر میں بہت سارے اپشن سے ڈاکٹرز کے لیے نرسن کے لیے وہاں پہ جابز ہوتی ہیں پیرامیڈکس کے لیے فیزیوز کے لیے بہت سارے جابز آویلیبل ہوتی ہیں میڈیکل کی تو ہر ایک جابز آویلیبل ہوتی ہیں اگر تو آپ یوکی کی ویب سائٹوں میں جا کے چیک کریں وہ بھی بہت سارا اپلائی کا کرائیٹیریا بھی ان کا ایزیلی ہوتا ہے یوکی کا ورک پرمٹ آپ ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں یوکی کے ورک پرمٹ میں میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی کسی نے اگر دیکھنی ہے تو پلیز وہاں ڈیٹیلز میں میں نے بنائی ہوئی وہاں پر جا کر آپ دیکھ لیں اور وہاں سے آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی اس میں میں اس وقت اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی ورک پرمٹ لینا اتنا مشکل نہیں ایزی ہے بس آپ محنت کرتے رہیں اس کو بار بار اپلائی کرتے رہیں آپ کو ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی جاب نکل آئی گی آئی ہرپ کہ آپ نے میری ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں اللہ حافظ